جو اسی بیچے ایک بڑی خبر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں زیر راجستان کا آپریشن نیٹ کا ایک اور بڑا اثر دیکھنے کو ملا ہے بڑی خبر آپ کو بتا دیں نیٹ پرکشا میں گھڑ پڑ جوالہ کرنے والے گروہ کا جاپور میں پردہ فاش ہوا ہے کچھ دیر میں ڈی سی پی ویسٹ ویجہ دو بار خلاصہ کریں گی نیٹ پرکشا کا پیپر لیگ کا براس کر نقل کرنے والے گروہ کا خلاصہ ہوگا ہے ماملے میں کھولا اٹھار اوپی غرب تار ہوئے بھانک روٹا اتھاناک شیطر کا یہ ماملہ ہے نیٹ پرکشا 2021 کا پیپر لیگ کا پرکرن کا کھلاسہ ہوگا ہے پرکشا سے آدھے گھنٹے پہلے ہی پیپر آ گیا تھا باہر جاپور کے بھانک روٹا اس سے تراجستان انسٹیٹوٹ آف انجینئرینگ ایوام ٹیکنالوجی میں رچی گئی تھی پیپر لیگ کی ساجش دو بچ کر 37 منٹ پر ہی سینٹر میں اس سینٹر سے باہر آ گیا تھا پرشنپتر اس پرکشا کے اندر سے ویکشک اور یہاں کے عدکاری سمبندیت پرشنپتر کو سینٹر سے پہنچایا باہر آشتوش ہمارے سیوگی زیادہ جانکاری کے ساتھ فون لائن پر ہیں آشتوش ایک طرف آپریشن نیٹ کے ذریعہ ہم نے تمام لوپھولز کا کھلاسہ کیا دوسری طرف جس کا ڈر تھا وہی ہوا پیپر لیگ کی اب جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے کیا کچھ خلاصہ ہوا ہے کس طریقے سے پیپر لیگ کرنے کی کوشش ہوئی دیکھیں بالکل اس کو تقنیقی طور پر ایک طریقے سے پیپر لیگ ہی منا جائے گا اور اس طریقے سے آپریشن نیٹ زی میڈیا کے طرف سے دکھایا گیا پرمکتہ سے تمام ایجنسی الڈ بھی ہوئی لیکن آرہی ایٹی جو کولیج تھے بھاک روڈا کے اندر یہاں پہ پہلے یہ بڑی ساجش رکھ لی گئی تھی دھانیشوری یادب ہے جو کی پرکشیر تھی اس پرکشیر کے اندر بیٹھنے والی تھی ان کے لیے یہ پورا تانہ بانا بنا گیا اور پہتیس لاکھ میں یہ سوڑا ہوا دھانیشوری یادب جن کے چاہتا ہے سنین کمار یادب ان کو اپروچ کیا گیا اس ایمیتر سے جو کہ ان کے پاڑوس میں ہی ایمیتر ہے اور جہاں سے ان کے پورا فارم تھا وہ بھرا گیا ایڈمیشن کارڈ نکل کے آیا اور اور اس کو کونٹیک کیا گیا نیروتن سوامی نام کے جو کہ بانگتور کے اندر دیفینس کی کوچنگ کلاتا ہے تو یہ پورا تانہ بانا تقریباً آٹھ گروہ کے خدستے ہیں جس میں ملکھے طور پر اس کالیج کے اندر جو انجلیٹر کا کام کرتا ہے دیچھے کا کام اور جو پرشاشک کا کام کرتا ہے رامزئی انہوں نے بہت بڑی بھومی کا نبائی ہے وارسک کے ذریعے پیپر کو باہر بیجا اور وہ پیپر سال ہو کے دوبارہ ان کی جو آنسر کی تھی ایم ٹو سیڈیز کی کسی الگلگ سیڈیز رہتی ہیں یہ بہار نکل کے آئی ہیں پیسیس لاکھ روپے میں سودا تیو ہوا تھا دس لاکھ روپے برامت اس کے اندر کیے گئے ہیں ان تمام آروپیوں کو کورٹ میں پروڈوس کیا گیا ہے جن میں سے دھنشوری یادب جس فیمیل کینڈیڈیٹ کے لیے پورا تانہ بانا بنا گیا اس کو جیل بھیجا گیا ہے بلکل یہ اپنے آپ میں سوال ہے اور جس طرح سے آشوطوش آپ نے بتایا کہ پورا سوانگ رچوا گیا تھا جو گبر جھالا کیا گیا تھا یہ بہت شاترانہ انداز میں انجام دیا گیا لیکن سوال یہ بھی آپ سے جانا چاہیں گے کہ کس طریقے سے یہ چیز جو ہے باہر نکل کر آئی کھلاسہ کیسے ہوئے اس ماملے کا کہ پیپر لکھ کر آنے کے کوشش ہوئی ہے کہاں پر وہ پوائنٹ ملا جس کو پیچھا کرنے کے بعد اس پورے پرکرن کا کھلاسہ ہو پایا پولیس کے جو گبت سوطر ہیں ان سے سب سے پہلے یہ جانکاری سامنے آئی کہ اس طریقے سے ایک کینڈیڈیٹ ہے جس کے لیے پرکشا کے اندر کے باہر کچھ لوگ ہیں جو تیبت طریقے سے ایک فلیٹ میں رہ کر اس پورے پورے پرکرن کے اندر اس پرشنی کو سالو کریں گے اس کے بعد میں اس پرشنی کو اندر بھیجا جائے گا تو ایک ٹیم بھیجی گئی موقع پر اور جس روم میں یہ ایک کینڈیڈیٹ کی وہاں پر وہاں کے انویزیڈر کی اور اس روم کے اندر کی کچھ گتویدی سسپیکٹڈ پائی گئی جس کے بعد میں جو نرینڈر کھچڑ ہیں وہ موقع پر پہنچے اور انہوں نے جب اس کا موبائل لے لیا اس کی بھومے کا پوری تریقے سے اس میں لپس پائی گئی ہے انویزیڈر کی چاہے وہ رام سنگھ کی بات کریں یا دوسرے ویکٹی کی بات کریں اس سامو تھا اور جو اس کے اندر انویزیڈر تھا رام سنگھ اس کی اس کا موبائل جب کیا گیا اس موبائل کے اندر پوری کی پوری جو آنسر کی تھی وہ پائی گئی تو ایسے میں یہ اس پاسٹ ہو گیا کہ ایک بڑا گھر پر جالا ہے پورا جانگری لی گئی تو محل آزے گھنٹے کے اندر اندر اس پورے کے پورے گینگ کے اس پورے پورے نیکسس کو بریک کیا گیا ہے پھلال اس پورے معاملے میں اب سفظیر باد میں باکر پولش کی طرف سے ایک پرس بڑھتا چیل رہ گیا اس کے بعد سوال یہ خیر ہو جائیں گے کہ اگر اس کو ٹیکنیکلی لیک مانا جاتا ہے ملکل اشدوش اور آروپی جو پکڑے گئے ہیں ایکسکلوسیب تصویر زیراستان پر ہم ان کی دکھا پی رہے ہیں آپ سے یہ سمجھنا چاہیں گے جب یہ پورے معاملے کی جانکاری نکل کر سامنے آئے آروپی دبوچ لیے گئے تو جس کینڈیڈیٹ کے لیے یہ تمام فیلڈنگ لگائے گئی تھی یہ تمام پریاس کی جارے تھے کیا اس کینڈیڈیٹ تک پھر پولس پہنچی اس کو لے کر کیا کچھ جانکاری دیکھئے جیسا میں نے بتایا کہ جو دھنشوری یادب ہے اس کے لیے ہی پورا کی پورا تانہ بانہ بنا گیا تھا ان کے جو پتہ ہیں وہ پچھلے کافی سالوں سے آرمی کے لیے جو ان کی آرمی سے سمجھتے سامنے دی اتنی سامن ہوتا ہے وہ بھیجتے ہیں یعنی کہ ان کا اسی طرح کا پروفیشنل سالوں سے اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ بہت میتازی چاہتا ہے اگر 10 کی اس کی پرسنٹیز کی بات کریں تو تقریباً 94 کے اسپاس اس کی پرسنٹیز ہے 12 کی بات کریں تو 80 پرسنٹیز کے اسپاس ہی ہے فیملی بیک گراؤنڈ کافی ساؤنڈ ہے اسی لیے بلکل فیملی بیک گراؤنڈ ساؤنڈ ہے یہی وجہ ہے کہ 30 سے 35 لاکھ روپے دینے میں وہ سکچنم بھی ہے لیکن اب جو بڑا سوال آپ نے چھوڑا ہے کیا اسے ٹیکنیک کے لیے پیپر لیک مانا جاتا ہے موسیقی